بسم اللہ الرحیم بس کل لونگ مارک شروع کیا اصل میں عمران خان کا پلان یہ تھا کہ چونکہ انہوں نے بیس مئی کو لوگوں کو بلایا تو بائیس کو ان کا پہلے پلان تھا کہ وہ اعلان کر دیں کہ وہ حکومت گرانے کے لئے نکل رہے ہیں اور لوگ سڑکو پر آ جائیں اور بائیس کو چونکہ اتوار تھی تو چھٹی تھی تو زیادہ چارچ والا کراؤڈ آنا تھا لیکن عمران خان نے یہاں پر بڑا زبزز پتہ پھینکا اور اس پتے کے پیچھے تھا ایک بڑا سافٹ میسیج جو عمران خان کو پہنچایا گیا میسیج کچھ اس طرح سے ہے کہ عمران خان نے پلان اب کیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ وہ پچیس سے اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں 29 مئی کے درمیان لانگ مارچ کا اعلان کریں گے انہوں نے کہا کور کمیٹی کا اجلاس ہوگا اس میں ہم فیصلہ کریں گے ڈیٹ کا اور اس کے بعد چل پڑیں گے دیکھیں جتنی تمام عمران خان نے باتیں کی ہے اس کے پیچھے گیم کوئی اور ہے اب وہ سمجھنا ہے آپ نے یہ سالہ کچھ فائنلائز ہو چکا تھا ہم کب نکلیں گے کب جانا ہے کیا کرنا ہے کیا پڑاؤ ڈالنا ہے عمران خان کو پیغام دیا گیا ہے کہ آپ ابھی اعلان نہ کریں غالباً اسمبلیاں ٹوٹنے والی ہیں یہ عمران خان کو پیغام آیا ہے اور عمران خان نے اس پیغام کی وجہ سے تقریباً ایک ہفتہ اپنا مارچ ڈلے کر دیا ہے اور غالباً اس ایک ہفتے کے اندر اسمبلیاں ٹوٹنے کا پورے کا پورا کیس ہونے والا ہے نواز شریف نے گرین سگنل دے دیا ہے شباز شریف کو کہ آپ اسمبلیاں توڑ دو ریاستی ادارے کسی صورت نہیں چاہتے کہ عوام سڑکوں پر نکلے کیونکہ اس دفعہ جو معاملہ ہوگا وہ تصادم سے بھرا معاملہ ہوگا حالات اس میں خراب ہو سکتے ہیں آج ایجنسیوں نے تریٹ الیٹ جاری کیا ہے اور جو عمران خان کی سیکیورٹی پر آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے دلیر فوج کے اسے جی کمانڈو تائنہ توے ہیں ان کو بھی پیغام دیا گیا ہے کہ غیر ضروری لوگوں کو عمران خان سے مکمل دور رکھا جائے ان کے کھانے پینے کو بار بار چیک کیے جائے ان کے قریب کوئی ایسا شخص نہ آجائے کوئی خدا نہ خاص کوئی زہریلی گیز چھوڑ دے یا کوئی بھی کام کر دے پوری سیکیورٹی ان کی دیکھی جاری ہے اس صورتحال میں ذرا سا بھی کوئی رسک ایسا نہیں لیا جا سکتا کہ عمران خان کی جان چلی جائے عمران خان نے جلان کیا مجھے کہا جا رہا ہے کہ بولٹ پروف سیشے کے پیچھے جاؤ یہ کرو وہ کرو انہوں نے کہتی میں ان چیزوں پر بلیب نہیں کرتا یہ اصل میں ان کی غلط بات ہے دیکھیں آپ کو قرآن کے مطابق چلنا ہے احادیث کے مطابق چلنا ہے اپنی آپ پوری سیکیورٹی کریں اور اللہ پر بھروسہ پھینک دیں اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کو پیغام دیا گیا کہ اسمبلیہ توڑنے کیا معاملہ چل رہا ہے نواز شریف اس لیے چاہتے ہیں دیکھیں راجہ ریاض کہ انہوں نے اپوزیشن لیڈر بنایا ہے اب یہ چاہ رہے ہیں کہ دونوں مل کر نیپ کا چیرمن لگا دیں شباز شریف اور راجہ ریاض مل کر ایک نیا چیرمن لگا دیں اور اس کے بعد اصلاحات کریں اور ایک ہفتے کی اندر اندر اسمبلیہ توڑ دیں یہ اصل میں پلان اس وقت چل رہا ہے جس کو نہ تو بعد میں کوئی کوٹ مانے کی اضائیت سی بات ہے جب اس لیبل پر عمران کھانا ہے وہ تو پھر توفال نہ چاہ دیں گے کہ اگر تم یہ حرکتے کرو گے نیپ کا چیرمن وہ بعد میں اپوزیشن دائر ہوگی وہ کل ادم ہو جائے گا یہ پلان کریں الیکٹرونک ووٹنگ مشین ختم کر دیں اور اس کے ساتھ انتخابی اصلاحات یہ جتنی کوشش کریں اتنی جلدی ہونے نہیں والا